اے میرے مولا حسن 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 جزاک اللہ بھی آپ جناب آیاز عیدی صاحب سے منجات سماعت فرما رہے تھے اب میری گزاری شہر عالمی شورت یافتہ بہترین آواز کے مالک نوحہ خان و منخبت خان جناب شجاعت عباس صاحب پینگلور سے کہ وہ تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنے خیمتی وقت میں سے کچھ وقت اس جشن کے لئے بھی نکالا کیونکہ آپ ماشاءاللہ روزانہ اور بھی کئی چینلز پر لائف کر رہے ہیں ناظرین میں بتاتا چلوں کہ جناب شجاعت عباس صاحب صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ اور بھی ممالک میں مثلا بانگلہ دیش کے حسین ادالان جو بہتی قدیم امام بارا ہے وہاں پر انہوں نے اشرائے محرم میں دلسوز نوحہ خانی کی ہے ہماری دعائیں ہیں کہ مولا ان کی توفیقات مزید اضافہ کرے الہی آمین درود پڑھیں محمد وعالی محمد علیہ السلام پر اللہ امام صلی اللہ محمد وعالی محمد اعوذب اللہ من الشیطان والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام سے جو بڑا ہی مہربان اور کرم کرنے والا ہے موزید سامنین سلام پیش کرتا ہوں اور پانیانی جشن جناب سیشوہ عباد زیدی علی سیڈی سینٹر زرغم بھائی آپ سب کا تعدیل شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خاص کار کو آج جشن امام حسن میں شرکت اور ایک طریقے سے اس عزیم عبادت میں شامن ہونے کا موقع انعیت فرمایا یقینا ہم میں تعدیل شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ساری ٹیم کا آپ کا فردن فردن ماشاءاللہ سے جشن امام حسن کا اپنے نقاط کیا اور اس خاص کار کو مدعو کیا میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ذکر مولا امام حسن کا ہو رہا ہے میں فرم گے ماشاءاللہ سے تو میں چاہوں گا کہ مولا حسن کے حالے سے ذکر کروں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں جس کلام کو آپ کے سماعت کے حالے کر رہا ہوں یہ کلام جناب حب علی صاحب میرے ہر دل عزیز دوست ہیں جو ان کا کلام ہے ان کی ریکمپوزنگ ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ میرا پسندرہ کلام میں سے کلام ہے مولا حسن کے حالے سے انشاءاللہ آپ سماعت فارا ہیں گے انشاءاللہ آپ کو بہترین کلام لگے گا کہ جس وقت شام میں سمجھ جائے کہ امیر شام کی حکومت تھی اور ادھر مولا کی جس وقت مولا نے کوفر میں مولا نے حکومت جس وقت سمحالی تو واقعہ کچھ ایسا تھا کہ روم کا ایک بادشاہ تھا اس نے ایک قد امیر شام کے طرف بھیجا اور ایک خط جو ہے وہ مولا کی خدمت میں عرض کیا اور اس خط میں لکھا تھا کہ میرے کچھ سوالات ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی آپ آئیں اور آپ کی طرف سے کچھ جواب دے اسی طریقے کا سوال جو تھا وہ امیر شام کے خدمت میں جب وہاں کا خادم لے کے گئے تو وہ دیکھتے کے ساتھ بلتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اس میں جو سوال پوچھا بادشاہ روم کیا جاننا چاہتا ہے تو امیر شام نے وہاں سے یزید ابن مابیان اس کو بھیجا وہاں سے کہ تُو یہاں سے جاؤ اور بادشاہ کے سوال ہے اس کے دربار میں بادشاہ کے خط میں قاسد لکھا تھا کہ آپ کے دربار کوئی آپ آئیں گے تو آپ کے حرسی کو جائے اس سوال کے جواب دیں تارے درباریوں کے بشن میں تو وہاں سے یزید گیا یہاں سے مولا نے مومی حسن کو خط دیکھا مولا نے مومی حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ اور اس کی جو مشکلے حجات ہیں وہ اس کی حجات کو پوری کرو اس کے سوالت کو جواب تو یقیناً مانئے بادشاہ روم کے دربار رہتا ہے سارے درباری بھرے رہتے ہیں بادشاہ روم بھی جانتا ہے کہ مجھے اس سوالوں کا جواب کون دے گا کون دے سکتا ہے لیکن اگر وہ پہلے مولا حسن سے اگر اسے جواب حاصل کر لیتا تو فقیر شام کا جو بیٹا وہاں موجود تھا وہ کہتا کہ مجھے تو جواب پتا تھے لیکن بادشاہ نے بولنے کا موقع نہیں دیا تو بادشاہ نے پہلا سوال اسی سے کہا بادشاہ روم کے دربار میں جب سارے درباری حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے کچھ تصویریں لے کے آئیں اور تصویر دکھانے کے بعد اس فقیر شام کی بیٹی سے کہا کہ یہ کون سی تصویر ہیں یہ تصویریں کیا ہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں مجھے اس کا جواب جاننا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں تو فقیر شام کا بیٹا ادھر ادھر چھکنے لگا اسے چونکہ پتا ہی نہیں تلے کیا ہے اس کا سوال کا جواب میں کیا دوں کس کی تصویریں مجھے کیا پتا ہے تو کافی دیس پوچھنے کے بعد فقیر شام کے جواب نہ ملا تو بادشاہ روم چند تصویریں امام حسن کے سامنے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیے مولا یہ تصویریں کس کی ہے مولا نے کہا کہ میں بتاؤں یہ یہ تصویریں بتائیے کس کی ہے بطور خاص دیکھیں کہ مولا نے جو ان تصویروں کا تعریف کرایا ہے وہ کچھ اس طرح سے کرایا ہے مولا فرماتے ہیں جن کی تصویر تم نے دکھائی نے جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا کہ جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب میرے بابا سے عرش بری پہ یہ سب رزق پاتے رہے میں کھلاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بتاتا رہا میں بناتا رہا پھر بادشاہ نے تصویروں میں سے پہلی تصویر ان تصویروں میں سے پہلی تصویر مولا کے آگے رکھ کر کہا مولا بتائیے یہ تصویر کس کی ہے تو مولا نے اس تصویر کا جو تعریف کرایا ہے دیکھیں گے مولا فرماتے ہیں پاس اس کے جو اس وقت تھی وہ عصا میرے بابا نے ہی اس کو کی تھی عطا اس عصا میں جو موجود تھا موجزہ تم سمجھتے رہے ہو کہ وہ موجزہ اس کا اپنا تھا اور خود یہ کرتا رہا ہم بے ازن اللہ مردے کی کانوں میں جا ہم بے ازن اللہ مردے کی کانوں میں جا کر یہ کہتا رہا میں اٹھاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی سب سلوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد شجا بھائی دیکھیں کہ بہتا رخاص یہ شیر بھی دیکھیں گے کہ بادشاہ نے ان تصویروں میں صرف دوسری تصویر لکھا لی اور مولا کے ساتھ نے رکھا فرمایا کہ مولا یہ دوسری تصویر کس کی ہیں تو مولا نے اس تصویر دوسری تصویر کا دلتحارف کر آیا دیکھیں گے شیر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامات کے حوالے سے اس کی کشتی جو دنیا میں مشہور ہے اس لیے ہے کہ اس میں میرا نور ہے اس کے مالک زمانے میں ہم پانچ ہے با خدا یہ تو بس یہ کہ مستور ہے جو بھی کشتی میں آئے گا بچ جائے گا وہ فلا پائے گا خلد میں جائے گا کامیس کا فقط اتنا تھا جان لو یہ بلاتا رہا میں بچاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے اب بادشاہ کو دوسری تصویر کا جواب مل چکا تھا بادشاہ یقینا جانتا تھا کہ یہ اہل بیت کے گھرانے ہیں یہی اس چیز کو مشکل کو حل کر سکتے ہیں اس تصویر کو جواب یہی دے سکتے ہیں پھر بادشاہ نے ان تصویروں میں سے تیسری تصویر مولا کے سامات سامنے پیش کی مولا نے مجھے کہا کہ مولا مجھے بجانتا ہوں کہ یہ تصویر آپ بجانتے ہیں اس کا جواب دے تاکہ یہ درباری بھی جانے کی یہ کیا ہے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے اس نے ہاتھ چوڑ کے مولا کے سامنے آنس کی مولا یہ تیسری تصویر اس کا بھی تاروخ کراتے چلے تو مولا نے کہا کہ تم سمجھتے ہو اس کو حسین جہاں میرے سائے سے ملتی ہے اس کو اماں اس قدر یہ حسین جگ میں ہوتا کہا اس پہ ہوتا اگر نہ میرا سائے با اس پہ ہوتا اگر نہ میرا سائے با حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا حسن خالق سے جب یہ سوارا گیا تب وہاں میرا صدقہ اتارا گیا پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں یہ سبرتا رہا میں سجاتا رہا بر محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم بہت اچھا سمات پر مارے ہیں شجا بھائی اس کے ساری ٹیم کو ماشاء اللہ علیہ السلامت رکھے جن کی تصویر تم نے دکھائی اور پھر وہ آخری میں بادشاہ نے چوتھی تصویر اس کلام کا آخری شیئر بھی شیئر نہ دیکھیں کہ پھر آخری میں بادشاہ نے چوتھی تصویر مولا کے سامنے رکھی اس تصویر میں ایک عرص تھا ایک عورت تھی ایک مرد تھا بادشاہ نے کہا مولا بتا یہ کون ہے مولا میں جانتا ہوں یہ سارے جواز آرکی دے سکتے لیکن میں دربازی کے سامنے دکھا گی بتانا چاہتا ہوں کہ مولا ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں یہ اہلہ بیت کی فضیلت ہے کہ اصل میں حافتار جو تھے ولایت کے مولا تھے یہ کچھ خاصی بیسی بیچ میں آئے جنہیں دقاسی کر لیا دیکھیں گے کہ مولا آپ بتاتے ہیں چوتھی تصویر مولا کے سامنے رکھتا ہے باشاہ رو اور کہتا ہے مولا بتا یہ کون ہے اب مولا اس چوتھی تصویر کا تاروخ دیکھیں گے تب ہی خالقی سے اس کو ہے معافی ملی پھر زمین پہ پریشان تھا ہر گھڑی ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی ہاں ہمارے ہی صدقے میں زوجہ ملی ارے روتے رہتے تھے کچھ نہ کرتے تھے روتے رہتے تھے یہ کچھ نہ کرتے تھے میرے بابا کی تصویر ہی پڑھتے تھے تم کہو تو یہ خود ہی بتا دے تمہیں تم کہو تو یہ خود ہی بتا دے تمہیں یہ بچھڑتے رہے میں ملاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی نے وہ بناتا رہا میں کھلاتا رہا جن کی تصویر تم نے دکھائی انہیں بر محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد و علی محمد شجاپ زیدی صاحب آپ کا اور آپ کے سارے ٹیم کا کہ آپ نے اس عظیم بلندر محفل میں مجھے شرکت کرنے کا موقع دیا یقینات بہت مزایا مولا سب کو سلامت رکھے بہت لوگت آیا انشاءاللہ مولا سب کو سلامت رکھے میں شجاپ زیدی صاحب آپ کا آپ سے رخصتی چاہوں گا خدا حافظ موسیقی